بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین یہ ویڈیو آپ کے لیے بڑی انتہائی ضروری ہے اگر آپ مسلمان ہیں تو یہ پوری ویڈیو آپ دیکھئے گا کس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے میرے رانگ ٹیک کھڑے ہو گئے جب میں نے یہ چیز دیکھی اور یقین جانے میں جیتے جی مر گیا کہ کاش ہم اس دن پیدا نہ ہوتے اس وقت ہم دنیا میں نہ ہوتے جس وقت اس سوشل میڈیا کے اوپر ناظرین اس طرح بے حیائی کے ساتھ میرے مقدس شخصیات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے رحمت اللہ علیہ وسلم اور ازواج متحرات اور صحابہ اکرام کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے کس طرح ان کی توہین کی جا رہی ہے ناظرین میں آپ کو بتا نہیں سکتا میرے آنسو رک نہیں پا رہے نید نہیں آتی لیکن یہ اماری ایک وکلہ کی لاہور کی ٹیم ہے ناظرین وہ بچاری دن رات محنت کر کے ان ظالموں کو پکڑ رہی ہے لیکن یہ اسلام مخالف جو ایک طبقہ ہے جو دشمن اسلام ہے دشمن پاکستان ہے وہ پاکستان کے اندر ملک کو تباہ کرنا چاہتا ہے اس نے یہ رشتانک علا ناظرین پھر دیکھئے گمراہ کون ہو رہے ہیں کوئی حیسائی نہیں کوئی اور غیر مسلم نہیں بلکہ ہمارے سنی بہن بائی ناظرین جو نوجوان طبقہ اس کے اندر ملوث ہے ناظرین نعوذ باللہ نعوذ باللہ مقدس شخصیات کے نام ناظرین شرم گہوں پر لکھے جا رہے ہیں اور کائنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کے لیے کائنات بنی آج ہمیں جینے کا کوئی حق نہیں یہ کہتے ہیں پاکستان کے حالات کیوں خراب ہیں یہ پاکستان کے حالات اس لیے خراب ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری ختم کر دی ناظرین یہ وہ لوگ ہیں ناظرین میں بتاتا ہو کہ یہ کیا کچھ کرتے ہیں قرآن پاک تک انہوں نے نہیں بخشا سامنے رکھ کے ننگے ہو جاتے ہیں ناظرین اور زنا کرتے ہیں اور انہوں نے مقدس شخصیات کے نام ایسے ایسے عذاب پر لکھ کر سوشل میڈیا پر ہمارے نوجوانوں کو برگلایا جا رہا ہے اور کئی ملوث پائے گئے ہیں ناظرین یہ دو ہزار انی کے اندر بلا سفیمی کوئی گروپ تھا جس کے چار لوگ پکڑے گئے تھے سوچا کہ شاید یہی چار لوگ ہوگے پاکستان کے اندر لیکن میں سلوٹ پیس کرتا ہوں ہماری ایف آئی اے نے بھی بڑے ذمہ داری کا افسروں نے مظاہرہ کیا جب انہوں نے دیکھا چاہے کتنا بھی گیا گزرا ایمان والا ہو افسر ہو ظاہر ہے اس کی غیرت ایمانی تو ہے نا یہ لوگ ہمارے دلوں سے عشق مصطفیٰ نکالنا چاہتے ہیں یہ محبت اہل بیعت نکالنا چاہتے ہیں یہ ازواج متحرہ صحابہ اکرام کی محبت نکالنا چاہتے ہیں ناظرین جب ہماری ماں کائنات کی سب سے بڑی ہستی اس کی عزت محفوظ نہیں تو ناظرین جینے کا کوئی فیدہ نہیں اس کو محفوظ نہیں ہے سربر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہ بچے مجھے بتاؤ کیا کرے ناظرین جب ان چار لوگوں کو پکڑا گیا تو وہاں سے ان کے گروپ سے چوبیس ہزار لوگ ملفز نکلے جو بیرون ملک سے بھی تھے اور الحمدللہ ہمارے ساتھیوں نے جو وہ کلا کی ٹیم ہے وہ اس کو خفیہ رکھ کر کام کرتی رہی کہ ملک کی اندر انتشار نہ پہلے ملک کی اندر آگ نہ لگ جائے لیکن جب حد سے پانی گزر گیا ناظرین پھر ہم نے سوچا کہ اب عوام کو اگاہ کیا جائے کہ اپنے بچوں کو انٹرنیٹ موبائل جب دیتے ہو تو خدا کے لیے اپنے بچوں کو پر نظر رکھئے یہ کہیں بے حیائی کی آر کے اندر کہیں گستاخی نہ کر بیٹھیں کہیں یہودوں نصارہ کی چالوں میں آ کر کل کو یہ اپنا اف آئی آر ان پر درج نہ ہو لہٰذا معاملت کریں ہماری ہمارے ساتھ تاون کریں جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں ہم سکرین پر آپ کو نمبر دے دیں گے آپ فوری طور پر ہماری وقلہ ٹیم سے رابطہ کر کے ان کو آگاہ کریں اور سابر کرائم کے اندر ان کو فوری گرفتار کیا جائے گا ایک سو انی لوگ گرفتار ہوئے ہیں ناظرین جس کے اندر گیارہ کو ہائی کورڈ نے سزائی مو سنا دی ہے یہ اسلام کے خلاف اتنی بڑی سازش ہے اسی لئے جوات المبارک کو ہم یومِ تحفظِ نامو سے رسالت منا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے بارے میں نازیبہ گستاخ ناموار تشہیر ایک منظم طریقے سے برہنا تصویرہ پر برہنا تصویر میں دکھا نہیں سکتا ناظرین ویڈیو آپ مر جائیں گے ایسے پورے جسم کے عزا جانگ جندگی پلید وہاں پر میرے آقا علیہ السلام کا نام صحابہ کا نام حتیٰ کہ حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انا خاتون جنت کا نام بیبی پاک دامنا کا نام اور جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے آج ہم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹی کا تحفظ نہیں کر سکتے نکلو اور کالج یونی ورستیوں کے اندر بھی میں نوجوانوں سے پیل کروں گا علماء سے بھی پیل کروں گا کہ جہاں جہاں آپ یہ دیکھیں کہ ایسے جنونے لوگ فہاشی اور یانی کے اندر ہمارے مقدس شخصیات کی ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلِ بیعت کی توہین کر رہے ہیں فوری نمبروں پر اطلاع کریں اور ہماری وکالہ ٹیم آپ کے ساتھ مکمل تعاون کرے گی اور میں ان مجاہدوں کو سلام پیش کرتا ہوں وکالہ کو جن کی جدوجہت سے آج یہ کافی حد تک اس کو روکا جا رہا ہے لیکن کیا کرے پاکستان کے اندر اس سوشل میڈیا کو کنٹرول نہیں کرنے والا کوئی میں اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ممبران اور علماء اقراب سے گزارش کروں گا کہ جہاں آپ آئین کے لیے اتنا لڑے ہو تو کیا جس نبی کے صدقے تمہیں عزت ملی ہے کیا اس کے لیے تم آواز نہیں اٹھا سکتے اسمبلیوں کے در آواز اٹھائیں اس سوشل میڈیا کو کنٹرول کریں حکومت اور یہ جو اپنا ان کے کنٹرول کر کے ان کو جرفتار کریں جو جو لوگ ملوث ہیں تو ناظرین ہمیں ملک کا امن عزیز ہے ملک کی سلامتی عزیز ہے لیکن دشمن چارہ ملک تباہ ہو جائے لیکن ہم اس کی سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے ہمارے دشمن اس حد تک گر جائیں گے ناظرین کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہا رہے یا دشمن ہی ہوتی ہے مسلمانوں سے ہم سے کر لو لیکن ہمارے آقا علیہ السلام کی توہین نہ کرو ارے تمام مذہب کی دنیا کے اندر عزت ہے کیا اسلام کے اس مقدس شخصیات کی کوئی عزت نہیں جوٹتا ہے اور اب تو حد پار کر دی گئی ہے برہنہ تصاویر پر ناظرین نازق عذا پر زنا کیا جا رہا ہے تصاویر کے ساتھ اوپر نام لکھے جا رہے ہیں مقدس شخصیات کے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تو لہٰذا ناظرین آپ سے درخواست ہیں دس بس دا ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے آقا علیہ السلام کی عزت رموز کے لیے اہلِ بیعت کی عزت رموز کے لیے صحابہ اکرام کی عزت رموز کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرو ساتھ دیجئے ہمارا اس گنونے کھیل کو روکیے کہیں ہماری آخر تباہ نہ ہو جائے کوئی فیاداری نماز روزے کا کوئی فیاداری طلافتوں کا زکاة کا ہاتھ جبرے کا اگر ہمارے آقا علیہ السلام صحابہ اکرام عزت محفوظ نہیں ہے تو ہاں جوڑ کر کہیں گے اپنے بچوں پر بھی نظر رکھیں اور جو ہم ویڈیو دکھا نہیں سکتے ناظرین آپ کو آپ صاحب ایف آئیے سے رابطہ کریں سائبر کرائم جو ان کا بنا ہوا ہے اس سے رابطہ کریں ان کو سجادہ دلوائیں ہم نے اپنی نسلوں کو بچانے ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے سب تباہی تباہی ہے جب میرے آقا کی عزت نہیں رہے گی پھر کسی کی عزت نہیں رہے گی تو ناظرین مجھ سے آگے یہ بات نہیں کہی جاتی لیکن خدا کے لئے آپ تک پہنچانا مقصد تھا کہ سوشل ویڈیا پر اپنے بچوں کا کنٹرول کریے اور جو لوگ ناؤنے کھیل کے اندر ملووث ہیں ان کی نشان تہی کیجئے تاکہ ہم ان کو سلائے مور دیں اور اپنے بچوں کو دیکھیں کنٹرول کریں کہیں وہ ملووث تو نہیں ہے کل کو آپ کو پریشانی نہ سامنا نہ کرنا پڑے مسئیبت یہ ہے کہ ہمارے سننی سننی نوجوان ملووث پائے جا رہے ہیں تو ناظرین ہاتھ کی یہ اتنی گفتگو تھی اللہ رب العظم ہمارے اس کعوش کو قبول فرمائے ہمارے وہ کلاہ جو محنت کر رہے اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں پر کر دے اور اللہ ہمیں سرخ رو کرے کہ ہم اس مشن کو جو لے کر چلے ہیں اللہ ہمیں کامیابی دے اور ان خنزیروں کو اللہ رب العظم قیفر کردار تک پہنچائے اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی اسلام کی حفاظ زفر بات